دنیا میں کس ملک کے پاس کتنا سونا ہے ملک سونے کے زخیرے کو اہمیت کیوں دیتے ہیں انڈیا نے حالیہ برسوں میں کتنا سونا خریدا سونا جمع کرنے والا ساتھ ماہ بڑا ملک انڈیا اتنی بڑی مقدار میں اسے کیوں زخیرہ کر رہا ہے ان سبھی سوالوں کا جواب دیں گے آج کے اس ویلوک میں آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں کنزا وشے ویورز انڈیا دنیا میں سونا جمع کرنے والا ساتھ ماہ بڑا ملک بن گیا انڈیا کا سرکاری بینک ریزرو بینک آف انڈیا گزرش تک کئی مہینے سے بڑی مقدار میں سونا خرید رہا ہے بینک کی ایک تازہ ریپورٹ کے مطابق انڈیا نے روا مالی سال کے پہلے چھے ماہ میں یعنی اپریل سے ستمبر کے دوران 32 ٹن سے زائے سونا خریدا جس کے بعد انڈیا کے سونے کے زخائر تقریباً 855 میٹرک ٹن پر پہنچ گئے ہیں مشرق وستہ میں جنگ کے بعد پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال محفوظ اساسوں میں دلچسپی اور سارفین کی جانب سے مانگ میں زبردست اضافے کے سبب 2024 میں سونے کی قیمت میں تقریباً 20 فیصد اضافہ ہوا ربی آئی کے مطابق انڈیا میں مارچ میں سونے کا جتنا زخیرہ تھا اس کی مالیت اس وقت 52.67 ارب ڈالر تھی جو کہ ستمبر میں سونے کی مقدار میں اضافے کے بعد بڑھ کر 65.7 جار ارب ڈالر پر پہنچ گئی ہے انڈیا اپنا بیشتر سونا سویزلینڈ جنوبی افریقہ اور متحدہ ارب ایمارات سے خریدتا ہے انڈیا نے حالیہ برسوں میں کتنا سونا خریدا ورلڈ گولڈ کانسل نے ایک ریپورٹ میں کہا ہے کہ انڈیا کا سرکاری بینک پچھلے کچھ عرصے سے ہر ماہ سونا خریدتا رہا ہے 2022 میں انڈیا نے 16 ٹن اور 2023 میں 33 ٹن سونا خریدا تھا سونے کی خریداری میں اب اس کا شمار دنیا کے ساتھ سب سے زیادہ سونا خریدنے والے ممالک میں ہوتا ہے سونے کی قیمتوں میں زبردست اضافے کا بڑا سبب انڈیا کی عالمی بازاروں سے بڑی مقدار میں سونے کی خریداری ہے ویورز انڈیا کے مرکزی بینک ریزارف بینک آف انڈیا کے مطابق انڈیا کے پاس موجودہ 655 ٹن سونے کے زخیرے میں سے تقریباً 511 ٹن سونا ملک کے اندر رکھا گیا جبکہ 324 ٹن سونا بینک آف انگلینڈ اور بینک پور انٹرنیشنل سیٹیلمنٹ کی محفوظ تجوریوں میں رکھا گیا انڈیا کا تقریباً 20 ٹن سونا بینکوں میں گولڈ ڈیپوزٹ کے طور پر جمع ہے انڈیا کا زیادہ ترسونا ممبئی کے منٹ روڈ پر واقعہ آر بی آئی کی پرانے امارت کی تجوریوں اور ناگ پور میں تیکسال امارت میں انتہائی سخت فہرے میں رکھا ہوا ہے یاد رہے کہ 1991 میں انڈیا میں اقتصادی بہران کے دوران غیر ملکی ذر مبادلہ تقریباً ختم ہو چکا تھا اور حالات ایسے ہو گئے تھے کہ انڈیا کے لیے اپنے کرزوں کا سود ادا کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا ملک کا کریڈٹ خراب ہونے سے بچانے کے لیے سونے کے زخیرے کو اس وقت کی حکومت نے بینک آف انگلینڈ میں گروی رکھ دیا تھا بعد ازہ ملک کی اقتصادی حالت بہتر ہونے پر انڈیا نے اپنے سارے کرزیں واپس کو کر دیئے لیکن اپنا سونا وہیں جمع رکھا اب حالی میں مہر اقتصادیات اور وزیر آسم نرندر موڈی کی اقتصادی مشاورتی کانسل کے ایک رکن سنجیف سانیال نے ایکس پر یہ دعویٰ کیا تھا کہ حالیہ مہینوں میں انڈیا نے بینک آف انگلینڈ سے اپنے سونے کے زخیرے میں سے ایک سو ٹان سونا واپس ملک منتقل کر دیا انہوں نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا تھا جب کوئی دیکھ نہیں رہا تھا اس وقت آر بی آئی نے ایک سو ٹان سونا برطانیہ سے خاموشی کے ساتھ انڈیا منتقل کر دیا یہ آر بی آئی اور حکومت کا ایک انتہائی خوفیہ مشن تھا ویور سیکیورٹی کے غیر معمول انتظامات کیے گئے تھے یہ سونا برطانیہ سے خصوصی تیارے کے ذریعے انڈیا لائیا کیا اور خاموشی سے خوفیہ محفوظ تجوریوں تک پہنچا دیا کیا اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں کس ملک کے پاس کتنا سونا ہے دنیا میں سونے کا سب سے بڑا زخیرہ امریکہ کے پاس ہے اس کی تجوریوں میں 8133 ٹان سونا رکھا ہے دوسرے نمبر پر جرمنی ہے جس کے پاس 3351 ٹان سونا ہے 2452 ٹان سونے کے ساتھ اٹلی تیسرا سب سے زیادہ سونے کا زخیرہ رکھنے والا ملک ہے چوتھے نمبر پر آتا ہے فرانس جس کے پاس 2437 ٹان سونا ہے اسی طرح روس کے پاس 2336 ٹان سونا ہے انڈیا کی طرح شین بھی اب تیزی سے سونا خرید رہا ہے اس کے پاس اس وقت 2214 ٹان سونا ہے 855 ٹان کے ساتھ انڈیا اس فہرست میں اب جاپان سے اوپر ساتھ میں نمبر پر آ گیا ہے جاپان کے پاس 846 ٹان سونا ہے نیدر لینڈز کے ریزروٹ میں 612 ٹان اور ترکی کے پاس 586 ٹان سونے کے زخیرہ موجود ہیں ملک سونے کے زخیرے کو اہمیت کیوں دیتے ہیں سب سے بڑا سوا پوری دنیا میں 19 ویں اور 20 ویں صدی میں گولڈ سٹینڈرڈ کا پیمانہ اروج پر تھا جس میں سونے کے ایک مخصوص وزن کی قیمت مقامی کرنسی میں تیہ کر کے کاغذ کے نوٹوں کی قیمت نکالی جاتی تھی لیکن ویورز 1970 کے عشرے میں یہ رواج ختم ہو گیا اور پوری دنیا کے مرکزی بینک سونے کو سر مبادلہ کی زخیرے یا ریزروٹ کے طور پر شما کرنے لگے آئی ایم ایف نے حال ہی میں ایک ریپورٹ میں بتایا تھا کہ گزشتہ مہینے دنیا کے بڑے بڑے مرکزی بینکوں نے صرف ایک مہینے میں 37 ٹن سونے کی خریداری کی تھی گولڈ ریزروٹ سے کسی ملک کا قرض حاصل کرنے کی اہلیت بڑھ جاتی ہے اور عالمی اقتصادی نظام میں اس کی پوزیشن مستحکم ہوتی ہے یہ عالمی تجارت مالیاتی امور میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے یہ سیاسی اعتبار سے بھی مددکار ثابت ہوتا ہے کسی ملک کے پاس موجود سونے کے زخیرے سے یہ پتا شلتا ہے کہ ملک کے معیشت کتنی مصبوط اور دوسرے ملکوں اور مالیاتی اداروں کو اس پر اعتبار ہے امیر ملکوں کے ذریعے سونا خریدنے کے روشحان میں اضافے کا ایک بڑا سبب سیاسی اور اقتصادی غیر یقینی بھی ہے ان حالات میں ملکی کرنسی کی قدر اکثر گر جاتی ہے اور افرات زر بہت زیادہ ہو جاتا ہے ایک بہت بڑا وسیلہ ہے سونا ایک ایسی دھات ہے جو اس کی قیمت مسلسل بڑھتی رہتی ہے ویورز اس میں سرمایہ کاری کرنا گھاٹے کا سودا نہیں رہا ہے ورلڈ گولڈ کانسل کا تخمینہ ہے کہ سونے کی قیمتیں اگلے برس تک مزید بڑھ جائیں گی ویورز اس ویڈیو سے متعلق آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور اپنی رائے دیجئے گا اگلے بلوگ تک مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد